ٹراف ایسوسییشن کے زیر احتمام منقضہ سمینار میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پی کے نمائندوں، اسازہ اور طلبہ اور طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نمائندوں نے اعلیٰ تعلیم سے متعلق اپنے منشور میں اہم نقاط شرکا کے سامنے رکھیں۔ ہم نے ان لوگوں کو ڈیبیٹ کیلئے مدعو کیا ہے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یونیورسٹی کے اصل مسائل کیا ہے اور آنے والی حکومت جو یہی لوگ بنائیں گے اس کی پرائیرٹیز کیا ہوگی، اس کی سلوشن کیا ہوگی، اس کی منشور میں کیا ہے تاکہ اس یونیورسٹی کو اس کرائیس سے نکالے۔ طلبہ اور طلبات نے سیاسی منشور کے بارے متعلقہ فورم میں سودمند بحث مباعثہ کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے جو میمبر ہیں انہوں نے اپنا منیفیسٹو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بیان کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ ہیلپ ہوا ہے کہ ہم فیوچر میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کونسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے یا ووڈ دینی ہے۔ پرویشنل سیٹ اپ پہ اگر ہائر ایجوکیشن کا ایک قیام عمل میں لائے جائے اور ان کو ایک آٹونومس سٹرکچر پروائیڈ کیا جائے تو بہت حد تک یہ مسائل پہ کب پائے جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل سیچویشن بھی بتائیں اور اپنے منشور کے بارے بھی بتا دیا ہے تو لوگوں کو بھی بہت آگاہی ہوئی اور بہت سے اقدامات جو انہوں نے اپنے منشور میں بتائے تھے اس کو بھی ہم نے سٹیڈی کر لیا۔ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے جہاں پہ سٹیڈنٹس، سٹیکھولڈرز اور پولیٹیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرے اور وہ ان کالیبریشنز آیا کرے کیونکہ کسی بھی صوبے کی ترقی کے لیے اس طوبے میں طالب علم پہ بہت کام کرنا چاہیے۔ خیبر بخت انخواہ کی چونتی سرکاری جامعات میں بیشتر مالی بہوران کا شکار ہیں۔ آئندہ انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے والی سیاسی جماعت کے لیے انیورسٹیو کے موجودہ حالات بڑا چیلنج ہوگا۔ کیمروین شبیر حسین کے ساتھ عبدالحکی مومن ڈان نیوز بیشاور